ہیلو ناظرین اسلام علیکم میں اچھے سے ہوں میں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے خدا آپ کو اپنے افریف زومان میں رکھیں آپ کی ساری مرادیں پوری کریں سال آنے والا آپ کا بہتر گزریں خوش غبار گزریں اور رمضان کا پہلا روزہ چل رہا ہے اور شام کے وقت نا ہم کو تھوڑی بار شاپنگ کرنے کی تھوڑا بسا اور تو نکل گئے تھے ہم لوگ یہ بیونڈی میں مارکیڈ ہے تین بٹی کہتا ہوں اس کو تو یہاں پر گئتے ہم تو وہ میں تھوڑا سا شوٹ کر لیا تھا راستے کا ویو اور وہاں کے شاپس وغیرہ یہاں پہ بہت رونک ہوتی ہے تب اتنا اچھا لگتا ہے نا رمضان میں آپ پوری رات یہاں پر مارکیڈ اپن ہوتا ہے اتنی رونک اتنی رونک بہت ایسا لگتا ہے سال بھر رمضان رہے ہیں اور اتنے مطلب اللہ تعالیٰ بھی روزی دیتا ہے ہر رسے کی روزی ہوتی ہے جس وقت ہوتی ہے کسی کی وقت بسے تو اللہ تعالیٰ سال بھر سب کو روزی دیتا ہے رس کا مالک تو وہی ہے پر کچھ کچھ خاص موقع بن جاتے ہیں شاپ کیپرز کے لیے کہ کچھ اوکیزن ہوتے ہیں جیسے ہماری عید ہے پھر دیوالی بھی آ جاتی ہے تو مگر یہ اس اوکیزن میں کیسے زیادہ بہت سارے لوگ بہت شئر شاپنگ کرتے ہیں تو ایک وقت زیادہ مل جاتا ہے شاپ کیپرز کو بھی زیادہ آرننگ کرنے کا تو یہ یہاں پر تو اتنے اچھا لگتا ہے نا مطلب شام سے افتار کا ہر جگہ گاڑیاں لگی ہوتی ہیں ہر جگہ سناک سے افتار ہی ملتی ہے اکیلا جو بھی یہاں بندہ رہتا ہوگا نا اس کو گھر کی بھی یاد نہیں آئے گی کیونکہ یہاں بھی بنی بنائی پلیٹس بھی ملتی ہیں کہ آپ کو ساری ایک پلیٹ میں ساری چیزیں آپ کو افتار کی مل جائیں گے آپ کو لگے گا نہیں آپ گھر پہ نہیں ہیں تو یہ بھی بندی ہے یہ بھی بندی ہے یہاں بھی بندی کی رونک ہے یہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے کارٹر گیٹ اتر کے مارکٹ میں جانا سٹول لینا تھا تو میں وہاں گئے تھے میری ایک شاپ فیکس ہزارت سے میں لے لیتی ہوں کہیں سے بھی مگر میں یہ والی شاپ سے جب تک نہیں روں گی تو میرا دل نہیں بھرتا ہے میں یہاں پر جاتی ہوں ایک دو یہاں سے لے کر آتی میری زیادتہ سٹول یہی شاپ کے ہیں جو میری کل مال میں یہی ایک شاپ ہے سٹول کا یہاں سے میں سے 150 سے سٹارٹ ہے پھر 200 300 250 400 ایسے رینج میں ہے پھر 200 اور 150 اور 250 کے رینجیں بہت اچھے سے مل جاتے ہیں مطلب بیسٹ مل جائے گا آپ کو 200 اور 250 کے رینجے میں سٹول تو یہ بیسٹ شاپ ہے سٹول کے لیے اور جو ہوتا ہے انڈر سکاف کہتے ہیں جو سٹول کے اندر پہنتے ہیں وہ بھی 50 50 میں مل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ 7 اور 200 کی رینج والے ہیں میں نے وہ بھائی سے پوچھا تو اکھا کہ یہ دو لینج جو ہے نیچے کی وہ 200 اور جو اوپر والی وہ 300 کیا اور اگرم لاسٹ میں جب نیچے 150 کا ٹیگ لگا ہو اور اگرم نیچے والی جو رو بنی ہے وہ 150 کیا ہے وہ بھی اچھے تھے مطلب بہت اچھے تھے 150 کے ساب سے 200 کے تو اس سے زیادہ اچھی کالٹی کے تھے دیکھیں یہ سٹول لگے ہیں لائن سے اب اچھے سٹول ہوتے ہیں ہاں پر ابھی پھر بھی جب میں گئی تھی تو اس وقت میں تھوڑا سا تھوڑا کم تھا تو کہہ رہے تھے بھائی جو شاپ کی پر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں ابھی یہ کچھ چار پچ رمضان جائے گا تو میں اور یہ تھوڑا سا زیادہ بھر دوں گا کہ کچھ لوگ سٹاک ہٹا رہتے اور کچھ نے آنے والے تو جو لگائے نہیں تھے تو شاہدہ لگا بھی دیا ہو کچھ میں کیونکہ میں کل گئی تھی تو کہہ رہی دو تین دن میں ہم کر رہا دیں گے پھر وہاں سے نکل گئی تھوڑا بہت یہاں ماں کی یہ رنگس ہے یہ ہے وہ ہے وہ تھوڑی بار شاپنگ ہو گئی مارکٹ میں ہوئی تھی نا بچے کے ہاتھ میں موبائل بھی دینا لگ رہا تھا یہ میں اپنے ہاتھ میں میرے ہزمین بولے بیٹا کھیچ کر کوئی بھی بھاگ جائے گا ایسا یہاں چل رہا تھا مطلب وہ سکتا ہے شاید ہو سکتا ہے بچے کے ہاسے کوئی کھیچ رہتا ہے اس پر میں بھی ڈڈڑر کے شوٹ کر رہی تھی اور یہ ہے ٹوئی شاپ جو میں بچوں کے لئے لیتی ہوں پر میرے بچوں کو جو چاہیے تھا اس ٹوئی شاپ پہ نہیں آویلیبل تھا انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ آجائیے تو میں لا دوں گا پھر میں نے کھڑے رنا چلے چلتے ہیں پھر دوبارہ میں منگا دوں گا آپ دو چار دن میں آ جائیے گا تو پھر نکل گیتے ہیں ہم لوگ وہاں سے دیکھئے ہیں پھر چھوڑی بچوں کو بھوک لگی یہاں بھا کھومتے کھومتے میں نے بتایا ہمیں شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ بہت رشتہ مارکٹ میں بچے بھی تھے دونوں ساتھ میں دونوں کو ہینڈل کرنا تھا دونوں کو پکڑنا بھی تھا کہ آگے پیچھے مبائل لے کر چلنا بہت دکت ہوتی ہے راستے میں یہ بچوں کو تھوڑی بھوک لگی تھی تو ہم لوگ چلے گے سناک کورنر میں تو برگر منگا لیے بچوں کو کیا چاہیے ہی چاہیے سناک پیزا ہے برگر ہے یہی فرنچ فرائز یہی سب کھانا پسند کرتے ہیں بچے باہر تو ہم نے برگر یہ سلوگن لگے ہوئے تھے تو مجھے بہت اچھے لگا تو میں نے یہ میں نے شوٹ کر لیا تھا دیکھیں آپ لوگ پڑھ لیچے گا یہ سلوگن لگا ہوئے تھا بہت مزیک ہے یہ نیولی اوپن ہے بلکہ یہ کھانے پینے کا اتنا نہیں ہے میں اتنا بیوانڈی میں بھی دیکھا جائے تو بہت ہے مگر ہم لوگ کمفرڈے میں تو ایک لیڈی کمفرڈے بل نہیں ہو سکتی سب جگہ پر بیٹھ کر کھانا پینا میں میرا مائی کا کلیان کا ہے تو میں پریفر کرتی ہوں زیادہ رسٹوران میں کلیان میں ہی جاتی ہوں اور وہیں پہ جو بھی سناکس وغیرہ زیادہ کھاتی ہوں اور یہ ہے بچوں نے مگایا تھا تو میں نے بھی مگا لیا اپنے لیے پردر کھا لیتے ہیں یہ بہار سب گاڑی یہ لگی تھی اور پینا تھا بچوں کو جب گھنے کا شربت کہیں دکھ جاتا ہے تو سٹول وغیرہ تو بچے کھڑے ہو جاتا ہے اور میرا مانے تو میں بھی کھڑے جاتی ہوں کہ گھرمی کے موسم میں اگر گھنے کا شربت نہیں پیا تو کیا پیا تو یہ گھنے کا شربت ہم تینو انجوائی کرتے ہوئے اور زیادہ کچھ نہیں تھا میں نے بہت رش تھا مارکٹ میں پھر ہم لوگ دوسرے لین سے نکلے جہاں پر رش کم تھا تو میں نے بتایا یہاں سے چلو ہم کو لینا تھا کچھ سامان پر گھردی کے بجا سے میں وہاں پر بچوں کو لے کر نہیں گئی اس جگہ پر بین مارکٹ سے یہ پیچھے ایک اور لین ہے جو تھوڑی خالی ہوتی ہے مگہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے شاپ کرنے کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے تو پھر میں نے بولا چلو بچے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ہم دوبارہ سے آئیں گے تو ہم لوگ کچھ خریداری اور زیادہ کر لیں گے کیونکہ بہت رشتہ اور میں ابھی دوبارہ آؤں گے تو ایک بچوں کو گھر چھوڑ کر آؤں گی میرے ہزبن کو سمال لیں گے تاکہ میں دونوں بچوں کو لے جا کر رش میں سامان بچے نہیں سمال سکتی رش بہت زیادہ ہوتا ہی یہاں پر کیونکہ سیزن جل رہا ہے نا رمضان کا تو سب ساری لیریز راج افتار کے بعد زیادہ نکلتی ہیں دن میں افتار روزے میں نہیں ہوتا ہے شاپنگ کرنا پھر یہاں سے ہم لوگ گھر کے لئے روانہ ہو گئے آپ لوگ کو میرا اگر ولوگ پسند آ رہے تو آپ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اور پلیز شیئر کریں لائک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں پلیز آگے بڑھائیں اور ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے ساتھ آپ کو انٹرٹین کر سکیں اپنے ولوگ سے آپ کو اپنے ولوگ سے بان سکیں تاکہ آپ لوگ خود ہمارے ولوگ سا انتظار کریں تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہمیں آگے بڑھائیں پھر آپ دعاوں میں یاد رکھئے دعائیں سب کے لئے کریے اور ہمیں اپنی دعائیں میں شامل رکھئے دعا کریے کہ میرا چینل بہت تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رکھئے میں بھی سب کے لئے دعا کرتی ہوں پیسے سب کو رمضان مبارک روزے کی خوشیام مبارک آپ نے سب اپنا خیال رکھیں خدا حافظ